سمیسے برے دور سے گزر رہی ایئر انڈیا کو اب کنارہ مل گیا ہے اور قریب ستر سال بعد ایئر انڈیا کی گھر واپسی ہو سکتی ہے دراصل ٹاٹا سنس نے ایئر انڈیا کو خریدنے کے لیے سب سے اونچی بولی لگائی ہے اور اگر ٹاٹا سنس کے ساتھ یہ ڈیل ہوتی ہے تو دسمبر تک ٹاٹا کمپنی کو ایئر انڈیا کا مالکانہ حق مل سکتا ہے لگتا ہے کہ انگینت مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانے والی ایئر انڈیا کو اب خود کی منزل مل گئی ہے میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کی نئی منزل اس کا وہی پرانا گھر ہوگا جہاں سے ایئر انڈیا کی شروعات ہوئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ ٹاٹا سنس نے سب سے اونچی بولی لگائی ہے یعنی ٹاٹا سنس ایئر انڈیا کو اپنا بنانے کے سب سے قریب ہے ٹاٹا سنس کے ساتھ سرکار کا سودہ پکا ہونے کے بعد ایئر انڈیا کی سڑ سٹ سال بعد گھر واپسی ہو سکتی ہے کیونکہ ٹاٹا سموہ نہیں اکٹوبر 1932 میں ٹاٹا ایئر لائنز کے نام سے کمپنی کی شروعات کی تھی سال 1947 میں دیش کی آزادی کے بعد ایک راشتری ایئر لائنز کی ضرورت محسوس ہوئی تو بھارت سرکار نے ٹاٹا ایئر لائنز میں 49% دیشتیداری کھری دی اور ٹاٹا ایئر لائنز ایئر انڈیا بن گئی بعد 1953 میں سرکار نے اس کا ادھگرہن کر لیا اور یہ سرکاری کمپنی بن گئی ایئر انڈیا کو سال 2020 سے ہی بیچنے کی کوشش جاری ہے لیکن کرونا مہاماری کی وجہ سے اس میں دیری ہوئی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سرکاری ویمانن کمپنی ایئر انڈیا کے 100% ہیسے داری کو بیچنے کے لیے سرکار نے دو کمپنیوں کو چنا تھا اس میں سے ایک کمپنی سپائز جیٹ تھی اور دوسری ٹاٹا سنس سوٹروں کے مطابق ٹاٹا سنس نے اس کے لیے سب سے بڑی بولی لگائی ہے دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ سرکار ایئر انڈیا اور ایئر انڈیا ایکسپریس کے 100% ہیسے داری کو بیچنے کے ساتھ ایئر انڈیا کے گراؤنڈ ہینڈلنگ کمپنی ایئی ایس ایٹی ایس کے 50% ہیسے داری کو بھی بیچے گی مانا جا رہا ہے کہ اس سال کے دسمبر مہینے تک ایئر انڈیا پر سٹاٹا سنس کا مالکانہ حق ہو سکتا ہے ایئر انڈیا کو بیچنے کی نوبت اس لیے آئے کیونکہ کمپنی قریب 60,000 کروڑ کے بھاری بھرگم کرز کے بوچ تلے دبی ہوئی تھی مارچ 2021 کو ختم ہوئی تیماہی میں کمپنی کے 9,5-10,000 کروڑ روپے کے گھاٹے میں رہنے کی آشنکہ ہے میڈیا ریپورٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایئر انڈیا کو خریدنے والی کمپنی کو قریب 23,286 کروڑ روپے ہی چکانے ہوں گے اور باقی کا کرز ایئر انڈیا ایسٹ ہولڈنگز لیمٹیڈ کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ باقی کا کرز خود سرکار اٹھائے گی ایئر انڈیا کو بیچنے کی پرکریہ جنوری 2020 میں ہی شروع کر دی گئی تھی ویمانن کمپنی ایئر انڈیا سال 2007 میں انڈیا ایئر لائنز کے ساتھ بلے کے بعد سے گھاٹے نہیں ہیں سال 2017 سے ہی سرکار ایئر انڈیا کے ونیویش کی کوشش کر رہی تھی تب سے کئی موقع آئے لیکن کوشش سفل نہیں آخر کار لگتا ہے کہ